انتالیس ماں زبور دکھی آدمی کا اقرار میں نے کہا میں اپنی رہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے موں کو لگام دیے رہوں گا میں گونگا بن کر خاموش رہا اور نیکی کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی اور میرا غم بڑھ گیا میرا دل اندر ہی اندر جل رہا تھا سوچتے سوچتے آگ بھڑک اٹھی تب میں اپنی زبان سے کہنے لگا اے خداوند ایسا کر کہ میں اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں اور اس سے بھی کہ میری عمر کی میاد کیا ہے میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں دیکھ تُو نے میری عمر بالشت بھر کی رکھی ہے اور میری زندگی تیرے حضور بے حقیقت ہے یقیناً ہر انسان بہترین حالت میں بھی بلکل بے سبات ہے درحقیقت انسان سائے کی طرح چلتا پھرتا ہے یقیناً وہ فضول گھبراتے ہیں وہ زخیرہ کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اسے کون لے گا اے خداوند اب میں کس بات کے لیے ٹھہرا ہوں میری امید تجھی سے ہے مجھ کو میری سب خطاؤں سے رہائی دے احمقوں کو مجھ پر انگوشت نمائی نہ کرنے دے میں گونگا بنا میں نے موہ نہ کھولا کیونکہ تُو ہی نے یہ کیا ہے مجھ سے اپنی بلا دور کر دے میں تو تیرے ہاتھ کی مار سے فنا ہوا جاتا ہوں جب تُو انسان کو بدی پر ملامت کر کے تنبیہ کرتا ہے تو اس کے حسن کو پتنگے کی طرح فنا کر دیتا ہے یقیناً ہر انسان بے سبات ہے اے خداوند میری دعا سن اور میری فریاد پر کان لگا میرے آنسوں کو دیکھ کر خاموش نہ رہ کیونکہ میں تیرے حضور پردیسی اور مسافر ہوں جیسے میرے سب باپ دادا تھے اح مجھ سے نظر ہٹا لے تاکہ تازہ دم ہو جاؤں اس سے پہلے کے رہلت کروں اور نابود ہو جاؤں